موسیقی جائے شیرام دوستو آج بہت ہی روچک اور ایک بہت ہی اچھی دہام کی یادرہ پر میں نکلی ہوں اور میرا ایکسپیئینس بہت ہٹ کے ہے کیونکہ بس میں شاید میں بہت سالوں کے بعد بیٹھی ہوں اور میرے چھوٹے بیٹے یعنی کی منت کا یہ فرسٹ ایکسپیئینس ہے جیتنا میں نے اس دہام کے بارے میں سنا ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں وہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے تو چلیے آج میں پہلے اس مندر کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جہاں پر ہم چھا رہے ہیں سب ہی لوگ ہنمان جی کا علاوکیک مندر بنا ہے اتراغن کے پوڑی جلے میں خو ندی کے کنارے پر مانا جاتا ہے گورو گورکنات جی کو یہیں پر صدی پرابت ہوئی تھی اور ہنمان جی کے درشن بھی ملے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بڑی سی وشال سی پرتیمہ ہنمان جی کی بنائی گئی تھی یہ مندر چھے سو کلومیٹر کی اچائی پر بنا گیا ہے اور جیک پر بنا گیا ہے ایک پتھر کے سہارے یہ مندر یہاں پر سکتے ہیں تو اگر آپ دلی یا دلی کے آس پاس سے کہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو دو سو دس کلومیٹر کا راستہ تیک کرنا پڑے گا اور ہری دوار سے پچھتر کلومیٹر کا اگر آپ ٹرین سے آتے ہیں تو سیدھا آپ اور وہاں سے آپ جھنڈا چوک سے سیدھا پہنچ سکتے ہیں اس مندر پر مندر بہت پراجین اور فیبس ہے تو آپ کو کہیں بھی بھٹکنی کی جرت نہیں جیسے ہی آپ کوڑ دوار پہنچتے ہیں ٹرین سے پہنچتے ہیں تب بھی آپ کو ایزیلی یہ مندر پر پہنچا دیا جائے گا جھنڈا چوک سے سیدھا چل کے تھوڑی سی دور پہ یہ مندر آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ ہوای یاترہ سے آ رہے ہیں تو یہاں سے تھوڑا دوری پر پڑتا ہے جولی گران تو وہاں پہ ہے ہوای اڈا تو وہاں سے آپ کو پھر بس یا کیب جو بھی ہے کر کے یہاں پر پہنچنا پڑے گا مندر پر ون سکسٹی فور سیڑ گیا ہے لیکن جب میں چھڑی تھی مجھے لگ رہا تھا میں نہیں چھڑ پاؤں گی لیکن پتہ نہیں کہاں سے شکتی آئی میں آرام سے چھڑی آرام سے آئی ہوں کوئی دکت نہیں ہوئی ہے یہ بھگوان کا ہی آشیوات ہے کیونکہ میں نے بہت اچھے سے درشن کیے اور جب میں نے درشن کیے تو میں بتا نہیں سکتی کہ اس میں میری فیلنگ مطلب اپنی فیلنگ میں بیان نہیں کر سکتی کہہ سکتے ہیں اس چیچ کو سپریچوال فیلنگ سچ میں بھگتی میں ایک نیشہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے ایک فیلنگ ہے ایک کتنا پوزیٹیویٹی آتی ہے جب ہم ایسے ایسے دھام پر درشن کیے نکلے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ بس میں بھی لوگ اس طریقے سے جھومتے ہوئے گئے اور جھومتے ہوئے آئے ہیں کھو ندی کے کنارے بسائیے سندر علاو کے ایک مندر کہتے ہیں یہاں پر بہت سی آبدائے آئیں بہت ساری قصے کہانی ہے اس مندر کی کہتے ہیں ایک سندھ نے ایک سادو نے جب یہاں پر تپسی نے تپسی اگھر کی صدیہ پراب کی تھی اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے یہاں پر ان کی پرتیمہ استحابیت کی تھی انہوں نے کیونکہ یہاں پر انیوان جی کے درشن ہوئے تھے ان کو اور اس کے بعد یہاں پر ایک مسلم فیسر تھے وہ یہاں پر آئے تھے ان کی جیوٹی لگیوی تھی یہاں پر آنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور اس بے ہوشی میں وہ ان کو ایک سپنا آیا کہ یہاں پر آپ کو مندر بنوانا چاہیے تو انہی کی سپنے میں آیا تھا کہ یہاں پر مندر کا نرمان ہونا چاہیے جہاں پر سادو نے پرتیمہ استحابیت کی تھی تب جب وہ ہوش میں آئے انہوں نے سبھی آس پاس کے لوگوں کو یہ بات بتائی تو تب جا کے یہاں پر یہ مندر کی استحابیت ہوئی اس مندر میں ہندو سکھ اور ایسائی نہیں پلکی یہاں پر مسلم لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی اس کی شکتی کو مانتے ہیں اور بہت تعدار میں آتے ہیں اپنی اچھا مانگتے ہیں جب ان کی اچھا پوری ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے بھندارے کا آیوجن کیا جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ بھندارہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم دو یا تین سال کے بعد اس بھندارے کی ڈیٹ ملے گی تو یہاں پہ لیا ہے ہم نے تھوڑا سا بریک چائے ناشتہ جس کو کرنی ہے کر سکتے ہیں تو ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ میری لائف کی فرس ٹریپ ہے یہ میری لائف کی فرس ٹریپ ہے جو غیرے ایسے بس میں آئی ہوں میں اور آنٹی لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور میرے پتی نے صاف سیدھے شبد میں بولا ہے کہ اگر تبیت خراب ہوئی تو آگے سے کہیں جانے نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بس میں بیٹھنے سے شاید میری تبیت خراب ہو جائے گی بٹ دیکھتے ہیں بیوان جی کا نام لے کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور یہاں پر ریزارٹ پہ ہم بیٹھے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں بریکپسٹ ممی منت کو لے کر کیا ہوں میں لیکن اور بچے لگے ہیں ان کو کیا کہ چیچ رہا ہے تو میں تو پیوں گی یہاں پر تکہ لڑ کیا چائیں جو بہت ٹیسٹی دیکھ رہی ہے چائنے کے بعد اس کلڑ کو میں دوروں گی نہیں یہاں پر چھوڑوں گی بھی نہیں اس کو لے کر جانے گی اور ساپ آنٹی چوہے ہیں یہاں پر بیٹھیں ہیں تھوڑا بریکپسٹ کر رہے ہیں آنٹی پانی ہوگی آنٹی پانی ہوگی ساڑے آٹھ کا ٹائم تھا اور ہم لوگ یہاں پہ چائے وگرہ پکے چلے ہیں ہم آگے اب پہنچیں گے سیدھا آپ جب بھی روگیں گے تو سیدھا روگیں گے ہم ٹیمپل کے پاس اور اسی طریقے سے بس میں سب بھی جو ہیں آنٹی وگرہ خوب ناچتے جھومتے بھجن پہ چل رہے مطلب سفر کا پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہو گیا کب ہم وہاں پر پہنچ گئے تو فینلی ہم اپنی منجل پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر پہنچنے پہ پتہ چلا کہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ جو وہاں پہ پولیس وغیرہ بیٹھی تھی انہوں نے بس کو اس سائیڈ میں مطلب کافی دور ایک ڈیڑ کلومیٹر دور پاک کرنے کے لئے بولا ہے اور یہاں سے چلنا ہے ہمیں پیدل یا پھر ہم آٹو لے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرولی ٹریکٹر بہت سارے کھڑے رہے تھے بس اور بہت دور دور سے مطلب لوگ آ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ دیش ویدیش سے ہی نہیں ویدیش سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں اور سبھی دھرم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں سبھی دھرم کے لوگ اس کو مانتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مطلب چمتکاری یہ مندیر ہے جہاں کی تشین ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں بھی یہ سب آگے پرابت ہوا ہے تو یہاں پہ ہم آٹی سے بات کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ کتنا دور پیدا چلنا پڑے گا تو میں نے کہا پیدا ہی چلتے ہیں آٹو نہیں کریں گے اور بھگوان جی کا نام لے کے ہم چل پڑے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے پھراب ہمیں شکتی دینا تاکر دینا جے شیرام تو یہ ہے یہاں پہ بہم بہت رہی جے شیرام جے شیرام جے شیرام چلو ممی ممی جے شیرام جے شیرام جے شیرام ستھ پھولی پوڑی اور سدھوالی ہمیں جانا ہے سدھوالی بندر میں جو ہے ایک کلومیٹر دور چلو نانی سائی ڈی رہو نانی سائی ڈی دہانی تو فول انجوائی کر رہی ہے اور اب یہ کلومیٹر دور اور رہ گیا ہے مندیر یہاں پہ میرے منت کی حالت خستہ ہوگی ہے وہ ناراج بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم پیدل جیسے تیسے کر کے اس کو بود میں لے تھوڑا رستہ پیدل چلا کے چھوٹا ہے تو وہ تھا کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سندے میں کتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے سندے میں ہی ہم لوگ تو یہ بھیا کی بیس ہے یہ ہے کھو ندی ابھی تو اس میں پانی بہت کم ہے لیکن جب سیزن آتے سے برسات آتی ہے تو بہت زیادہ پانی بڑھ جاتا ہے پہاڑ بھی آ جاتی ہے دور پہاڑ پر مندیر بھی دکھائی دینے لگا ہے تو بہت زیادہ اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ کہتے ہیں تو وہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے اندر بھی چل رہا ہے تو آج اپنے اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ویدیوی دیشن گھرا دیتے ہیں اور دیکھیں لائن کتی لمبی ہے تو بہت زیادہ بھی لگ رہی ہے اور ہم سٹارٹنگ میں بہت آگے چلے گئے تھے کیونکہ ہمیں سلپر نکالنی تھی اور ساتھی ساتھ مجھے بچوں کو دھوپ سے بچانا تھا تو وہاں شاپ پہ میں نے ممی کو اور دونوں بچوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا ہے اور ہم لاسٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ بھی مطلب یہ لائن ختم ہوگی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ سٹارٹنگ جہاں سے مندر کی ہوتی ہے بانٹری جہاں پہ ہوتی ہے یہ پوری خوہ ندی پار کرنی ہے اور اسی طریقے سے ہم لگ گئے ہیں یہاں پہ لائن میں اور یہ ہی سنڈے میں ہوتا ہے سنڈے میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو اتنی بھیڑ لگتی ہے لیکن بھیڑ تھی بہت زیادہ گرمی تھی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں یہ آ رہا تھا کہ مجھے مطلب نہ گرمی لگی نہ دھوپ لگی نہ تھکان لگی نہ پیاس لگی ایک الگی مطلب فیلنگ تھی بابا جی کی دشن کرنے کی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھی دشن ہوئے یہاں پہ نندی بیل کو ہم لوگ پیار کرتے ہوئے یہاں پہ سب بتا رہے تھے منگل وار کو اور سنڈے چھٹی ہوتی ہے سنڈے میں یہاں پہ تین دین بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو ان تین دین میں آپ کو اپنی ہی بھیڑ ملے گی دوپ بہت ہی زیادہ تیز تھی ہم لوگ تو ٹھیک ہے مجھے تو پتہ نہیں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ پروبلم ہی ہو رہی ہے ایک عجیب سی باڈی میں شیورنگ سی ہو رہی ہے دہشن کرنے کی تو اس خوشی میں یا کس چیز میں مجھے نہیں بتایا کہ مجھے کوئی پروبلم نہیں ہو رہی ہے ورنہ میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہی ڈر میرے ہزبین کو تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بس میں دکت ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا میں لے کے چلوں گا تو مطلب وہ سب چیزیں مجھے لگ رہے ہیں کہ ابھی تک میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب بھگوان جی مجھے پورا اپنا سیوگ دے رہے ہیں اپنا شیوہ دے رہے ہیں اور دیکھیں یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اب جا کے ہم نے اپنے بچوں کو اور ممی کو لائن میں لگایا ہے کیونکہ اتنی زیادہ دھوپتی اور پیچھے سے ہم آ رہے تھے تو بچے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں اسی لئے ان کو ہم نے شاپ میں کھڑا کیا اور ہم لوگ لائن سے آ رہے تھے اب بعد میں اپنے بچوں کو لے گیا فائنلی ہم چیٹی کی چال چلتے چلتے پہنچ گئے ہیں مندر کے دعا تک اور یہ شکتی مندر کی دشن کرنے کا صحب آگے مل رہا ہے اور چلیے چلتے ہیں دھیرے دھیرے آگے اور دشن کراتے ہیں بابا بجرنگ بلی کے موسیقی میں پوری بیک کو رکھیوں کیونکہ دھوپ تھی تو سر پہ جو ہے ٹپٹہ بھی لیا ہے اور ماسک میں ہمیشہ پہنتی ہوں جب بھی بھیڑ بھار والی جگہ پر یا پھر باہر نکلتی ہوں تو گھر سے تو پورا بیک ہے اور ایک الگ ہی کہتے ہیں نا میں بار بار بول رہی ہوں آپ کو بھی لگے گا کہ ایک الگ ہی فیلنگ ہو رہی ہے ایک اندر سے باڈی میں گدگدی سی ہوتی ہے ایک شیورنگ سی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے جیسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے کرتے ہیں نا سیم بیسی فیلنگ مجھے ہو رہی ہے اور میں نے یہاں پہ جو ہے سیڑھی گرنی تھی ورن ٹھرٹی سکس کے آس پاس کی سیڑھی اور کیسے میں نے چل کے ان کو مطلب چل کے میں پہنچی مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے بلکل بھی تھکاوٹ بلکل بھی پاؤں میں پہن نہیں ہوا سیڑھ مجھے جیسے سیڑھ مجھے لیکن جو رہین جیسے اللہ ملین دانی کو بھی دے دے دا